ہاتھ وجر اور دھجا ویراجے اور کاندھے مودھ جنیو ساجے نیکس لائن ہے اور یہ بڑی ہی عدوت لائن ہے پہلے کہا ہاتھ میں وجر ہے ناملی ہم جو پران پرتیس پر دیکھتے ہیں وجر تو اندر کے ہاتھ میں ہیں لیے وجر سبد کا عرض ہوتا ہے جو اتنا کٹھوروں کی اور کو توڑ سکے خود نہیں چھوٹے تو ہنمان جی کے ہاتھ میں گدا ہے یہ کہا گیا ہے کہ ہنمان جی گدا کا پرہار کبھی نشفل نہیں آتا ہے اور اسی لیے ہنمان جی گدا کو ہی وجر کے نام سے یہاں پر سمجھ دیت کیا گیا ہے تو اس سے کوئی کنفیوز نہ ہو نینا پڑھنے والا ہنمان چلی سا کہ ہاتھ وجر اور دوسرا صدا ہے کہ دھجا ویراجے یہ دھجا شد یہاں پہ آیا یہ بڑا عدوت ہے اور اس پہ جتنا منتھن کریں گے اتنا ہی آپ کو آنند آئے گا ایک تو دھجا یہاں پہ ہنمان جی کی اپنی نہیں دھجا ہے یہ دھجا ہے رام کی دھجا رام کی کیٹ کی دھجا رام کی یشکی دھجا جس کو لے کے ہنمان جی چلتے ہیں اور ہنمان جی کی وشیستہ یہی ہے کہ وہ اپنے بل پر نہ سوچ کر کے ویچار نہ کر کے کےول رام کا گلوگان اور رام کے کام میں ہی تت پر رہتے ہیں دوسرا کوئی ویچار ہی نہیں کہیں پر سے دی اور یہ دھجا کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسکندہ کان کی لاسٹ کی کچھ لائنیں دیکھنی ہوں گی کسکندہ کان لاسٹ مہن جائیے جب سبھی وانہروں نے اپنے بلکہ بکھان کرنا پرارم کیا اور اس کو دیکھیں ہنمان چلے سے کیسے لنک ہوتا ہے عدوت ہے اپن بل سب محکے لگا سبھی اپنے بل بتانا پرارم کیا کہ ہم اتنا جا سکتے ہیں اور بڑی عدوت ہے پہلی لائنی بڑی عدوت ہے کہ لاسٹ مہن سنسائے راکھا کہ وہاں تک پہنچنے کے بارے میں تھوڑا سنسائے منوی چاہ رکھا انہوں نے آج جب کوئی نہیں کہا تو انگد نے کہا انگد کہا جاؤں میں پارا جیے سنسائے کچھ پھرتی بارا تو سب کے منوی میں سنسائے ہے پرارم سے لے کر کے انتک اتنے لوگوں نے کہا اور ان میں سب کے بیچ میں ایک آدمی بلکل چپھڑا ہو جس نے کوئی بات نہیں کہی مل گیا آپ کو آج میں میں ہوئے لگا سنسائے کا سواپتیوتی انگد کہا جاؤں میں پارا جیے سنسائے کچھ پھرتی بارا کہ یہ پہنچ تو جاؤں گا لیکن وہاں پہنچنے کے بعد میں کیا ہوگا میں اس کا پورا مجھے بھروسہ نہیں اس لئے یہ سنسائے ہے جاؤں مند کہا تم سب لائک پھٹھائی کہا سب ہی کے نائک اور اس کے مادین سے پتہ لگے ہنمان جی کی کٹھا کب ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے اور کیون کب تک نہیں ہوتی ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ہنمان جی کی بہت پارٹ کیا بہت پارٹ کیا لیکن فل نہیں ملا کیوں نہیں ملتا ہے اس کو آپ کسی مادین سے جان پائیں گے آپ مل گیا آپ کو ہاں جی انگر کہے جاؤں میں پارٹ اب پیچھے جائے پیچھے لوڑتا رہی ہے پہلے آگے جانا ہے پیچھے ایک طرف تین چاہ چو پہ 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 ہاں یہ یہ ان کا بچار ہے بڑے سب کاؤں ہوں بھارتا ہاں ہاں یہاں پڑھو لگا اس کو جب بڑا کچھ کے ہاں سے یہاں پڑھو چشمہ لگا کے دیکھتا ہوں بتاتا ہوں ٹھہر ڈالیک منٹ ہاں یہاں سب نیجے نیجے وال سب کاؤں بھاکا بھاشا لکھا لے بھاکا پڑھا جائے گا پر پار جائے ایک سنسائر آکے اس کو بڑھا کر دی بڑھا کر دی یہاں سب بڑھا یہاں بڑھا تیجے بڑھا تیجے بڑھا کر دی اور یہاں سرو کر دی آپ پر یہاں سے شروع کرتے ہیں آپ پر مل سے نیجے نیجے وال سب کاؤں بھاکا اور آگے بڑھا ایک لینڈو بڑھا آگے اس کو اتنا بڑھ کر دو اتنا بڑھ کر دی آپ دیکھیں اس میں ایک شبت کو میں بتاتا ہوں میں چشمہ لگا لوں پھر بتا ہی دیتا ہوں یہ جس نے پرسند کیا بہت سندر پرسند کیا کیونکہ جب تک اس بات کو سمجھیں گے نہیں آنند نہیں آئے گا یہ کس نے پرسند کیا بھئے یہ ہے اے ملوکی گا انہوں نے تو وہ بولا تھا نا دوسری آج رانچے مانت کا اور دیتا چتنا دھرائی ہاں ہاں پھر تو نے رانچے مانت کہا دیا ہنمان چالی سا یار ہاں سوئی میں ملوکی گا لیکن جو بھی بات وہ لگے پرسند کا اتنا ہے کہ اس کی وجہ سے ہی آپ کو سمجھنے لگے گا کہ یہ کیوں کہا گیا اور دیوتا چتنا دھرائی ہنمت سے ہی سربس کرے اور اس سے پہلے کہ ہاتھ وجر و دھجا وراجے کاندھے مونج جنیو سا جے اس کو کیسے سمجھیں گے اس کے لیے جننا جاوشک ہے کہ ہاتھ وجر ہے دھجا ہے اور کاندھے پر مونج کا جنیو ہے آپ دیکھیں پار جائے کر سنسے راکھا یہ جتنے وانرتھے سب کنے لگے میرے اتنا بل ہے کہ میں اتنا پوچھ سکتا ہوں لیکن پار کر پاؤں گے اس میں سنشا ہے چوہی تو وہاں آپ نے کہا سو یوجن ہے اب میری سامرتھ اتنی ہے کہ میں جانا بھی چاہتا ہوں رام کے کارگلی میں تت پر کھڑا ہوں لیکن اتنی سامرتھ نہیں پورا سو یوجن کراس کر سکتا ہوں ہو سکتا ہے میں چار پانچ یوجن کراس کر جاؤں لیکن پار جانے میں سنشا ہے اتنا کلیر نہیں ہو رہا ہے جرٹ بھائیو اب کہا اب جامت کہتے ہیں نہیں تنرہا پرثم بلیش کہ ایک ٹائم تھا میں نے بہت بل تھا اب اتنا نہیں رہ گیا ہے جب ہی تبکرم بھائی کھڑا رہی جس سمیں بھگوان جس نے تین بھگ میں پورا برمان ناپ لیا تھا میں اس سمیں وہیں تھا اور سمیں کی پوری پردکشنہ کر لیتا اتنا میں نے اندر بل تھا پرند اب وہ بل نہیں رہ گیا ہے ابھے بھری مہدینی سات پردکشنہ تو سمیں سات پردکشنہ مسلمین کی کر لیتی اتنا بل میں نے اندر تھا لیکن اب نہیں اب میں نہیں کر پاؤں گا تب جب انہوں کا میں نہیں کر پاؤں گا انگد بلے انگد کہا جاؤں میں پارا جیئے سنسے کچھ فیرتی بارا جاموند کا تم سب لائک جاموند مجھے تم پورا بھروس آئے لیکن پھٹا ہی یہ کہا سو ہی کر نائک تم تو لیکن سب کے یہاں پہ لیڈر بن کے آئے لیڈر کو بھیجا نہیں جاتا ہے کسی اس میں اسے تم نہیں اب دیکھا جاموند نے کہ سب بول لیے اور باقی جانے سمرت نہیں میرے اندر بھی سمرت بچی نہیں انگد بھی جاؤں گئے لیکن جا کے لوٹی بھائیں لیکن ایک آدمی چوب بیٹھا ہوا ہے وہ تو کچھ کہیں نہیں رہا ہے تب انہوں نے کیا کہا ہے کہہ کہا کہ چوب سادی رہو بلوانہ کہ تم کیوں چوب بیٹھے ہو تم تو بہت بلوان ہو اب دیکھیں حنوان جی کو جب بھی کبھی آوان کرنا دھیان رکھی گا حنوان جی کب پرسند ہوگے کب آپ پر کرپا کریں گے پہلے جاموند جن کی پوری پرسندسہ کڑا لی کہ تم بہت بلوان ہو کیوں چوب بیٹھے ہو لیکن مجھے کوئی ریکشن نہیں دیا تو انہوں نے پنہ کہا پاون تنے بل پاون سامانہ تم کو پاون پتر کہا جاتا ہے اور پوری سکتی وائیو میں ہی ہے آپ دیکھیں جب کبھی کوئی آج پراکرم کرتا میں لگی سانس بھی اور پھر جو لگائے گا تو پاون تنے بل پاون سامانہ تمہارے اندر وائیو کا پورا بل ہے اور بل ہی نہیں ہے بھدھی ویویک ویجیان ویدھانا دھیان دیجئے گا تمہارے بھدھی بھی ہے ویویک بھی ہے اور ویجیان میں ویشیش گیان بھی الگ سے تمہیں پاس ہے کھان ہو اس کی تم تو جس کے پاس پہ بھدھی بھی ہے ویویک بھی ہے بل بھی ہے وہ کی چوب بیٹھا ہوا ہے ہنوان جی کی تی پر سنسا کھڑالی انہوں نے پہلے کہا بہت بلوان ہو بھی چوب بیٹھے ہوئے کوئی ریکشن نہیں ہوا دوارہ کہا بھدھی ویویک ویجیان ندھانا تب بھی اثر نہیں ہوا تب جہاں مند کو دوارہ آدمی تھے بھدھی آ گئی کہ یہ ہنوان جی کبھی بھی اپنی پرسنسا سے کھڑے نہیں ہوں گے اپنی پرسنسا کو نہیں چاہیئے ساتھ ایک اور انپوٹ ڈالنا پڑے گا اور جب وہ انپوٹ آئے گا ایک دن سے لہر آ جائے گی تب انہوں نے اگلی بات کہی ہے رام کاج لگی تاوہ وطارہ اور سنتائے بھائیو پر وطارہ جیسے انہوں کو کہنا تھا ایک دن سے انہوں نے چھتنا آ گئی اور اس نے بڑے ہو گئے دھیان دیجئے گا ہنوان جی کی بشیستہ پر کہ ہنوان جی اپنی پرسنسا سے نہیں پرسن ہو رہے ہیں اپنے بلکہ اپنے کچھ بھی بھی ان کو کچھا نہیں لیکن جب ان کو لگتا ہے کہ کوئی رام کاج ہے جو مجھے کرنا ہے تو تمہیں چھتنا آ جاتی ہے تو جیسے ہی کہا گیا ہے ساری ایک لائن چھوڑی گئے اس میں کٹ کون سو کاج کٹھن جگمہ ہی جو نہیں ہو تاہ تو پہی ایک پرسنسا کے لئے اور ڈالی رہو نے کہ ایسا کوئی کام نہیں جو تم نہ کر سکو تب بھی ہنوان ریکھن نہیں ہے لیکن جیسے ہی کہا رام کاج لگتا واتارا سنتے بھےو پروتا کارا کنک ورن تن تیج وی راجہ مانہ پر گرین کر راجہ کتنا تیج مقفی آ گیا کہ جب دی ان کو لگتا ہے کہ مجھے رام کو کار ہے اور مجھے کرنا ہے ان میں پوری چھتنا کی شرطی آ جاتی ہے اور چھتنا بڑھ انتھا وہ بلکل لگتا ہے میں سب سے نیری ہوں اور بلکل ہی ونمر مانے بیٹھے رہیں گے کوئی ان میں حرکت نہیں ہوگی تو یہ بڑی وشیش بات ہے پہلی وشیطہ حرمانج کی یہ ہے کہ جب کہا گیا رام کاج لگتا واتارا سنتے بھےو پروتا کارا آگے سنگ ناد کری بارہ ہی بارہ لیلہ ہوں لازہ ہوں جلن دیکھا رہا کہ میں اس کو ابھی سب کو سماعت کر دوں سہیت سہائے راو نہیں ماری آئوں ہیاں ترکوٹ رپاری جس ترکوٹ پروت پہ لنکا بصیر کو اس کو کھاڑ کلا سکتا ہوں یہاں پر کہیے کیا کر رہا ہوں لیکن اب دوسری اور حرمانج کے ساتھ میں آتی ہے ان کو کہا گیا کہ بدھ ویر والے آدمی ہیں تو انہوں کا سامرت ہے آپ نے کہہ دیا مجھے میں ان میں کیا کروں لیکن تب کیا تھے جام ونت میں پوچھا ہوں تو ہی اچت سکھاون دیجے ہوں وہی حنوانجی اپنے بڑے سے اگیا مانگ رہے ہیں کہ اب آپ مجھے بتائیں مجھے کرنا کیا ہے آپ نے کہا رام کا کاج ہے مجھے جو شاہ گیا میں کرنے میں تیار ہو گیا ہوں اور اگر آپ کہتے ہیں میں جاگ کر کے پوری پوری لنکا کھوڑ کے ہاں لیا ہوں گا باقی بات چھوڑ دیجے لیکن میں آپ پوچھتا ہوں کہ کرنا کیا اچت ہو گیا میرے لیے اور تب جاگ کرتے ہیں ایک ہی کام کرنا ہے اتنا کرہو تاتھ تم جائی سیتہ ہی دیکھ کہو سدھی آئی صرف سیتہ جو دیکھ کر کے واپس جانا تمہارا کام صرف اتنا ہے اب دھیان دیجے گا اب تھوڑا سا ہم پر ڈائیورشن ہوگا کہ انہوں نے کہہ دیا اتنا کہ تم جا کر کے سیتہ جو دیکھ کرا جانا اگر منڈیٹ اتنی تھی تو لنکا جلائی کیوں گئی پرشنہ آتا ہے کہ ہنمان جی نے لنکا کیوں جلا دی اور جب اس پہ منتھن کریں گے تب آپ ہنمان چلیسہ کے اندر گزر جا پائیں گے اس کا مرم سمجھیں گے کہ لنکا جلائی کیوں آپ دیکھیں ہنمان جی یہاں سے آگے چلے اور وہاں پہ ان کی تین محلاؤں سے بھیٹ ہوئی تینوں انہوں کا راستہ بلوک کیا ایک انہوں نے پرنام کیا ایک کو بلکل مار دیا اور ایک کو تھوڑی چوٹ پہنچائی اب دیکھیں جس کو پہلے اس نے ان کا راستہ بلوک کیا پہلی تھی سرسہ ابھی میرا ادیش سو جانے گنیس ابھی چھوڑ رہا ہی ہاں پر میں اس میں کیا ہوا کہ سرسہ کو انہوں نے بدھی کی مادہم سے دکھایا کہ اس کے موں کی پرنیش کرے وہاں آگئے تو اس نے کیا کہا آئے سو دیش ہو گئی اس نے کیا آشی اس دن کو رام کاج سب کری ہو تم رام کا سبھی کارے کر کے لوٹے ہوئے اور ہنوان جیل کے امینڈٹ دی چھوٹی سکیول کہ سیتہ یوں دیکھ کر کے واپس آ جاؤ اب یہاں پر سرسہ نے سمسے ڈال دیئے ہم نے کہ سب کام یہ کر کے آنا اب یہاں پہ آتا ہے بل اور بدھی کا کیسے نڑنے ہو بل اتنا ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن آدیش کے بل اتنا دیا گیا ہے کہ تم سیتہ ہی دیکھیں کہا اس دیوائی ہمیں سیتہ کو دیکھ کر کیا کہ بتا دو لیکن سرسہ آئی ایس کہہ دے گئی اشوہ دیا رام کاج سب کری ہو پورا کام آگے چھوڑی سنگیہ کا مار دیا لنکین نے کیا کہا جب تھوڑی چوٹ پہنچائی اسے انڈیسٹننگ ہو گئی اس نے کہا پروسی نگر کیجے سب کاجا رام کا جتنا کار ہے اس سب کر کے آنا تو بھی جتا ہے کہ یہ جو جسی ای ٹی پی ہم نے چرشہ کرتے ہیں اس کے سب سے پہلے سب سے بڑے آچارے ہنمانجی رہوں گے ہنمانجی دیکھا کہ جو پرکت کے پرسے بار بار کر رہی ہے جاموند کیوں نے اپنا کہا کہ سیتہ کو دیکھ کر کے آ جاؤ بتاؤں کہ لیکن پرکت تم سے بار بار کری مجھے کچھ اور بھی کرنا ہے بار بار صدارے میں کہ سب کاج کرو پورا کام کر کہہ جاؤ سوسہ نے پہلے کہا رام کاج سب کری ہو پورا کام کر کے آنا اور یہ لنگنی بھئی پرویس نگر کیجے سب کاجہ تو جو even time of prediction بتا رہی گھٹنا سمیں بتا رہا ہے کہ مجھے کچھ اور بھی کرنا ہے جاموند جو مجھے direction دیا ہے guidance دی ہے اس میں کبھر کتنا ہی کام کہا گیا ہے لیکن پرکت مجھ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے اس سے کہیں اور بھی آگے جانا ہے تو جن لوگوں نے پستک دیکھی ہوگی گھٹنا سمیں پدھتے وہ ہی بتاتے کہ جتنے بھی لوگ پرکت کے ساتھ تالمیل بنا لیتے ہیں جن کا تعدام پرکت کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ پھر پرکت سے دارے ڈارکشن لیتے ہیں کیوں یہ جو پرکتی ہے پرا شکتی جو ہے یہ پرماتما کا ہی روپ ہے پرماتما ہی پرکت کے مادنے سم کو سمجھ سمجھ پر گائیڈ کرتا رہتا ہے اور جو لوگ اس کلامے سدھست ہو جاتے ہیں بلکت پرکت کے ساتھ ہو گئے ان کو پھر سوچنا نہیں پڑتا ہے ان کو سمجھ سمجھ پر کیا کرنا ہے وہ ان کو نیچھر گائیڈ کرتی رہتی ہے اور دیکھیں ہنوانجی اس گائیڈنس کو کیسے لیا کیسے گھٹاؤں کے مادنے سے ہنوانجی نے اپنے کارے کو بڑھایا یہاں سے ایک چھوٹا سکام نے کیا بھیجا گیا راستر پہلا ان کو گھٹنا آئی کہ سب کام پر کیا نہ تو ہنوانجی کی بہت دعا نیچر مجھ سے کچھ اور کہہ رہی ہے that means کہ اتنا ہی کام نہیں ہے کچھ اور کام بھی کرنا ہے پھر لنکینی نے کہا پروش نگر کیجئے سب کا جا تو دوسرا بہت ہوا کہ نیچر پھر مجھے بار بار ڈائریکشن دے رہی ہے کہ مجھے اس کے علاوہ کچھ اور کام بھی ہے اب سوچتے کیا کام بھی ہو سکتا ہے آپ سمجھل و رام قطع سے پرشتھیں اس میں نہیں کہوں گا ہنوانجی آنگے گئے یویشن سے ملے اور ultimately جا کر کے وہ سیتہ جی انہوں درشن کر لیے قائدے سنکا کام سماپت ہو گیا تھا ان کو وہیں سے لوٹ کے آ جانا چاہیے تھا لیکن ہنوانجی پہلے جا کر کے اشوک برکشی وہ اس کو بتنے آج بھی اس کا نام ہے سیتہ اسوک اس برکش کا یعنی اشوک برکش دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک جی نام نے آپ پہ شوبہ کی لگائے گئے ہیں آپ دلی میں دکھتے ہیں اشوک ان میں چھپنے کا اس تھان نہیں ہے لیکن جو سیتہ اشوک ہوتا اس میں بڑے پتے ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی چھپ سکتا ہے پہلے اس کا نام کھالی اشوک رہا ہوگا لیکن آج کی تاریخ اس کو سیتہ اشوک بولتے ہیں اشوک اور سیتہ اشوک جس کے بڑے پتے ہیں جس میں آدمی آرام چھپ سکتا ہے اب وہاں پہ بیٹھے پہلے انہوں نے دیکھا کہ راوڑا آیا ستا ہے ultimate سیتہ ہی بہت دکھی ہو گئی اور انہوں نے دکھیوں کہا کہ اس سے درچھا تھا میں سیڈیٹو نسٹ کر دوں کہیں سے مجھے آگ مل جائے ہنوانج میں نے بہت آیا آگ یہ نیچر کا تیسا ڈیکشن میں پاس آ رہا ہے کہ سب کام جو بجھے کرنا اس میں کہیں نہیں کہیں پہ آگ کا بھی کوئی رول آنے والا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ سیتہ نہیں ترجٹہ سے کہا کہ تم مجھے تھوڑی سی آگ لاکھی دے دو کہیں سے اس سے پہلے ترجٹہ ایک بات کہہ چکی تھی کہ مجھے بھی ایک سپنا آیا ہے جب اس نے کہا سپنا آیا ہے تو ہنوانج اور جاگرہ تو گئے بیٹھ گئے کہ کیا سپن ہے اور انہوں نے کہا سپن آیا ہے سپنے وانر لنکا جاری جات دھان سینا سب ماری کہ میں نے سپن دیکھا ہے کہ ایک وانر آیا ہے اس نے پوری لنکا جلا دی ہنوانج کو چیتن ہو گئے کہ یہ تو چوتھا ڈریکشن میں ہی ملنا کہیں سے کہ ایک جب کام کرنے کے آیا ہوں نیچر کی ڈیمانڈ کچھ اور بھی ہے پھر تب سیتہ نے کہا کہ میں سے تھوڑی آگ لا دو تو اس نے کیا کہا اس نے کہا کہا اس نے کہا کہ راتری میں آگ نہیں ملے گی کل آکے دے دیں گے اور اپنے گھر چلی گئے پھر سیتہ نے ریکویسٹ کی کہ اتنے بڑے تارے دکھ رہے ہیں آکاش میں ان میں کوئی تارہ ہی آگ منگی گر جائے لیکن کوئی بھی اوہ نہیں ناوہت ایک ہو تارہ کوئی ایک تارہ اگنی بن کر آ جاتا ہے میرا کام ہو جاتا ہے ہنوانج کا پھر اگنی بار بار میں سامنے آ رہی ہے لگتا ہے مجھے اگنی کا ہی کچھ کرنا پڑے گا پناہ بجہار کرنے لگے ultimately اس کو چھوٹا کرتا ہوں میں کہ وہ بھی باپس ہنوانج چلی سا پہنچنا ہے ہاتھ وجر و دھجا ویراجے کانہی مو جنیب ساہیے پر وہاں پہنچنا ہے لیکن جو ریفرنس آئے اس کو کلیر کر دوں میں کس پرکار سے گھٹنا ہے مہا پورسوں کو ڈائریکشن دیتی ہے ultimately جو راوان کے سامنے پرسطوط کیے گئے تو راوان نے پہلے کا اس کو مار دیجئے ویشن کا نہیں دودھ کو مارا نہیں جاتا ہے تو اس نے انگ بھنگ کر دیں پٹھ بوزش اس کا انگ بھنگ کر دو آنا ہنوانج کا انگ بھنگ کر دیں بڑی سمسیاں ہو جائے گی تو سمیہ پر تلسلہ لکھا نہیں لیکن اس میں انڈریکٹ پریفرنس آتا ہے کہ ہنوانجی لگات اپنی پونچکوپر دھیان سے دیکھ رہے تھے اور سائیڈ بائی سائیڈ سرسوٹی سے پراتنہ کر رہے تھے کہ میری تھوڑی سہیتہ کرو اور یہ کیسے انہوں پراتنہ کی اگلی پرگٹ ہوگا کیونہ یہاں لکھا نہیں گیا لیکن آگے ایک لائن پرگٹ کرے گی اس کو جیسے ہی راو نے دیکھا ہے بارہ ہم بارہ بھی پونچکے دیکھ رہے ہیں تو اس نے کہا کبھی کے کبھی کے ممتہ پونچ پر سوہیں کہہو سمجھائے اس کی بندلی لگتا ہے ممتہ پونچ پر بہت ہے اس کی پونچ پر آگ لگا دو ہنوان جی بڑے پرسند ہوئے بھائی سہائے سارد میں جانا بہت پرسند ہوگئے کہ اس کے ادار کی جو میں لگاتا ہے گھٹنا ہے دیکھ رہا تھا پہلا مجھے نیچر کا کچھ اور بھی کرنا ہے کیون سیتہ جی دیکھنا ہے نہیں کچھ اور بھی کرنا ہے پھر دوسرا مجھے ریفرنس مجھے آگ سے سمجھت ہے اور تیسہ الٹیمیٹری راوان کہہ رہا ہے کہ اس کی پونچ میں آگ لگا دو اب یہ سب پورا سممندھ مل گیا ان کے ہنوان جی کی ای ٹی پی پوری جڑ گئی ان کا ٹھیک ہے اب اگلا کام کیا کرنا ہے میں سمجھ گیا اور جیسے ہی ان کی پونچ میں آگ لگائی آتا ہے نیبو کی چڑھے ہو کپی کنک اٹاری بندل سے مقت ہو کر کے وہ فوراں اٹاری ہو چڑھ گئے اور باقی لنکھا چلا دی ہو جا ہے ان کی اس کی پرتاکہ فعلانے کے لیے he can go up to any extent یہ any extent والی بات میں تھوڑا آگے سے کلیر کروں آج سمبوتہ سمیں نہیں ملے گا آج نہیں کروں گا لیکن اس کو آگے کے بتاؤں گا any extent کہاں تک ہنمان جا سکتے ہیں رام کاج کرنے کے لیے یہ ہنمان جی باروار سبدا ہے رام کاج کریبے کو آتر آترتہ کو اچھا سبد نہیں ہے آترتہ ہوتا ہے اس نے ویگر ہو جائے impatient ہو جائے impatient ہو جانا اچھی بات نہیں مانی جاتی لیکن اگر آپ رام کا کارے کرنے کے لیے impatient ہو رہے ہیں تو کہاں بہت اچھی بات ہے اس میں آپ کوئی سمجھتا ہے نہیں ہے پوسیپ کا حرمانیے سے nature سے direction لیتے ہوئے آترتہ کے ساتھ میں لنکا کو جلا دیا اور لوٹ کے آگے اب یہاں پہ آتا واپس آئی حرمان چلیسہ پہ کہ ہاتھ وجر اور دھوزہ بیراجے دھوزہ ہمارا جو جو آپ سبھی جوتش کے بھی دیارتی ہیں کے تو اس سے سمجھت ہے کے تو کا پرتیق ہے اور کے تو کیا ہے کہ شریر ہے اوپر دھڑ نہیں تو اس کی ایک ہی کامنا ہے کہ جتنا ادھیاتمہ کا گیان ہے وہ مجھے مل جائے تو ادھیاتمی کی پتا کا سادیو اس کے بن میں رہتا ہے اور اس لئے کہا ہے کجوت کے تو کیتو اور منگل میں اسی دسٹھ پونڈ سے ایک ہی سامنجس بٹھائے گیا ہے جو اس کی اچھا ہے وہ اس کی اچھا ہے اس لئے ہنوان جی کے لئے بارے میں ہم دو گرہوں سے سمجھنید ہو جاتے ہیں منگل اور کیتو کیت کو یہ بارے میں ایک رفز بہت کم کم ملے گا لیکن جب آپ ہنوان چلیسہ پڑھتے ہیں یہاں پر کہ ہاتھ وجر و دھوزہ ویراجے اور یہ دھوزہ آپ کو سب سمجھیں گے کہ یہ رام کیس کی دھوزہ ہے ادھیاک کی دھوزہ ہے گیان کی دھوزہ ہے پراکرم کی دھوزہ ہے پورسارت کی دھوزہ ہے اور لگاہتار کرتہ دنیسٹ رہنی کی دھوزہ ہے دکشتہ کی دھوزہ ہے اور ہنوان جس کے پرتیق ہیں تو ریفرنس یہ بھی نکلتا ہے کہ آپ کو کارے سمجھنید سمجھے آ رہی ہے آپ کے کارے میں بھگنا آ رہا ہے انتی نہیں ہو رہی کوئی سمجھے آ رہی ہو سب کا سمادھان ایک ہی ہے وہ ہے ہنوان جی اور اس کا سب سے سومن طریقہ ہے ہنوان چلیسہ پڑھنا ہے لیکن جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہنوان جی پرکٹ پرسند کم ہوں گے کارے کرنا پرارہ مقب کریں گے کیونکی پرسند ساماتر سے نہیں جو ہم نے جامت کا آپ کو اسٹر بی اسٹر بی اسٹر دینے کھائے تھا آج ایک بار پھر سے لگاؤ گے اس کی پیچھنے دو لائنیں جو ہاں سے لگا رکھا دو لائن پیچھے کھائی جامت کا نا اس سے پیچھے دو تین لائن پیچھے جاؤ صرف نہیں کہہی ریچ پت سنو ہنوانا کہ تم اتنے بلوانو چک کیوں یعنی ہنوان جی کی پہلی ایک پرسند سا کی یہ ہنوان جی کوئی کوئی پرتکریہ نہیں ہوئی پھر دوسری بات کہی بدھی ویویک ویجان کی ندھان ہو پھر میں تمہارا ثانیہ نے پچھلی پر سنسا سے اور آگے بڑھا دیا لیکن کوئی فن نہیں ہوا اس پر نو ریکشن اگلا کہا انہوں نے نیکسٹ نیکسٹ چینج کرو جو نہیں ہو تو تاہ تم پائیں ایسا کوئی کار ہے ہی نہیں کٹھن سنسار میں جو تم سے نہیں ہو سکتا ہو تو کیوں چوب بٹھے ہو تمہیں اتر دو کوئی ریکشن نہیں ہوا لیکن جیسے ہی انہوں نے کہا چوتھی لائن کہ رام کال لگی تاوہ وطارہ سنتے ہیں بھے و پروتاکارہ تو لیکن ہنوان جی کی پرسند سا کے ساتھ میں رام کی پرسند سا کے جوڑتے ہوئے اسی لئے سب سے اچھا رام کا ہنوان جی کا منتر تجب میں بڑھ آتا ہے رام دوت اسی لئے جب میں نے آپ لوگوں کو یہ پریہار کے روح میں منتر بتایا ہوا ہے اور جس کو میں مہامت مانتا ہوں کہ اساد سادک سوامن اسادھن تاوکیم ود یہ ہنوان جی کی پرسند سا ہے لیکن اتنے ماتر سے کام نہیں چلے گا کام کب چلے گا رام دوت کرپا سندھو جیسے رام دوت ڈال دیا ہنوان جی پرسند ہو گئے اب کارے کرنے میں کوئی سندے نہیں رہ گیا مت کارہم سادھے پرو اب وہ آپ کے کارے کرنے کے لئے تپر ہو گئے ہیں اب کوئی سندے نہیں رہ گیا تو اس لئے اس مہامت کو آپ نے وہ نت پرسند پار کرتے رہی ہے اسادھ سادھک سوامن اسادھن تاوکیم ود رام دوت کرپا سندھو مت کارہم سادھے پرو تو اس میں باقی سب پرسند سا ہنوان جی کی بیچ میں رام دوت کے روپن کی پرسند سا ہے اس کے مادر سے کوئی جاگریت کرتے ہیں تو ہنوان جی کو جاگریت کرنا ہے بہت بڑا کام اگر آپ نے یہ رام دوت کا کنسپ نہیں سمجھا اور اس پر بیچار نہیں کیا تو ہنوان جی پرسند ہوں گے ہی نہیں تو اسی لئے جب انہوں نے کہا جامت نے پھلے کہا جو نہیں ہوتا تم جو ہم کہتے ہیں اسادھ سادھک سوامن اسادھن تاوکیم ود لیٹرل ٹرانسلیشن ہے یہ جن کا کوئی ریاکشن نہیں لیک جیسے کہا رام کاج لگی تاو اوتارا ہم نے کیا کہا ہوں ڈالا ہے رام دوت کرپا سندھو مت کارے ہم سادھے پرو رام کاج لگی تاو اوتارا سنتے بھےو پروتا کارا ہنوان جی پرسند ہوں گے اب اس کو دھانکتے ہوئے آئیے پاپس انہوں کا ہاتھ وجرو دھجا دراجے تو دھجا کے وارے میں رتا دیا ہے کہ دھجا کا کانسپٹ رام کا دودھ ہونا امکا ہے تو جب ہم سوچتے ہیں کہ ہاتھ من کی دھجا ہے رام کے دودھ کے روپ میں دھجا ہے تو ہنوان جی کی پرسندتہ آپ پر برسنے لگتی ہے کاندھے مونج جنیو ساجے مونج کا جنیو تفسیوں بنہا جاتا ہے بدیارتیو بنہا جاتا ہے اس کے دورہ یہ اپسید ہوتا ہے کہ ہنوان جی سدائیو اپنے کو بال روپ میں دیکھتے ہیں بدیارتی روپ میں دیکھتے ہیں یعنی اتنا گیان ہونے پہ بتایا گیا ہے کہ گیان کے کھان ہے وہ شروع سے لگے بلہ بدیویوے کے گیانہ سب کچھ کہا نہیں دھانا سب کچھ ہیں لیکن ہنوان جی پرسندت کب ہوں گے جب اپنے روپ میں جائیں گے کاندھے مونج بال روپ میں بدیارتی روپ میں اس میں ہی اپنی شروحہ منتے ہیں تو کاندھے مونج جنیوں سا جے سنکر سون کے سری نندن تو اس کو لوگ اس کا جو بدیارتی روپ بتاتے ہیں کہ سنکر سویم کے سری نندن سنکری سویم کے سری نندن کے روپ میں آ گئے کیونکہ اس کاری کو کرنے کے لیے یہ انیتہ سمبھو نہیں ہے تو سنکر سویم سنکر سویم کے سری نندن تیج پرتاپ مہا جگواندن یہ وہ جگواندن نہیں ہے مہا جگواندن اور یہ دوسری وشیستہ ہے کہ اتنا ونمر ہونے کی کبابزود دھی ان کو جب بھی یاد کرتے ہم مہا ویر مہا پربو مہا جگواندن کیونکہ جگواندن نہیں ہے کیوں مہا دیو کے پرتیق ہیں تو وہ بھی دیوالے دیو ہے مہا دیو ہیں تو ہنوانجین کے پرتیقے جہاں جہاں جگواندن جکر آئے گا ہمیشہ مہا ویر مہا پربو مہا جگواندن ویڈیا وان گھنی اتی چاتور رام کاج کری لے کو آتور تو یہ جو رام دودھ کی وشیستہ ان کے اندر ہے کہ رام دودھ کے روپ میں ہی اپنی شبہ دیتے ہیں تو ویڈیا وان ہے اب اس سے صدق ہے ویڈیا وان میں نے شاہد اگر پہلے بھی چلسہ کی تھی کہ ویڈیا وان اور ویڈوان میں انتر کیا ہے یہ جنہ اتنا وشک ہے کہ حنوان جی کو ویڈیا وان کیوں کہا گیا ویڈوان کیوں نہیں کہہ دیا گیا ویڈوان وہ ہوتا ہے جس نے کرم سے دھیرے دھے کر کے اپنے اندر امور دلائی ادھیان کیا اور ویڈیا کو سمجھا اور آپ اس کے بعد جائیں گے تو آپ کو ہوئی لگاتر ابھیہاس کرائے گا اور دھیرے دھیرے کر کے آپ کو اس لکشت پہنچا دے گا جیسے وہ پانچ منجیل تک چڑھکے گیا ہے سیری سیری سے آپ کو ہاتھ پکڑ لے گا آپ بیرے ساتھ آؤ یہ پہلی منجیل آگئی دوسری منجیل آگئی تیسری آگئی چوتھی آگئی یا پانچ منجیل پہنچا دیا تو یہ کار ہوا ویڈوان کا لیکن ہنوان جی کیا ہے ویڈیا وان ہے ویڈیا وان کیا ہو جو آپ کو ایک چھنوے ہی ویڈیا دے سکے وہ پرسند نہ ہوا سر پہ ہاتھ رکھا اور پوری پوری انرجی ٹرانسفر ہو گئی اور ایسا اس سنسار میں نے ابھی ہوتے دکھا ہے آپ سب بھی ان کے جانتے ہوگے جو کانچی کے اب آچارے ہیں آج کل ان کی تیرہ ورز کی آئیو تھی جس سب پر کوئی وشیس پریشتیوں میں پرماچارے ان کو کہا کل سے آپ شنکرہ چارے بن جائیں گے اور سر پہ ہاتھ رکھا اور اگلے دن سے وہ تیرہ ورز کی ایو میں ہی شنکرہ چارے کام کرتے رہے کیوں وہ پرماچارے ویڈیا وان رہوں گے کہ سر پہ ہاتھ رکھا اور اسی چھن ٹرانسفارمیشن ہو گیا آپ اس کو تو شکتی پات کے ہیے چاہے جو بھی نام دے دیجئے لیے ستیتہ ایتھی ایک چھن میں پوری ایک پوری ویڈیا ٹرانسفار ہو گئی اور تیرہ ورز کی آئیو میں ہی میرا اپنا دیکھا ہوا ہے یہ ان کو سبھی ویڈیاں آ گئی کئی بار میں چرچا کہ اتنی کم آئیو مجھے آشر ہوتا تھا اتنی کم آئیو میں ان کو ویڈیاں سب کیسے آئیں پھر میں نے سوچا کہ جب آدھی شنکرہ چارے پانچ ورز کی آئیو میں سنیاز لے سکتے ہیں بارہ ورز کی آئیو میں گروہ کے پدھ پہنچ سکتے ہیں تو اگر یہ تیرہ ورز کی آئیو میں کوئی ویڈیاں مل گئی تو کوئی آشریں نہیں لیکن پناہ مجھے بہت ہوا جب میں ہنوان چلے سب ٹھنسے پڑھا کہ ویڈیا وان جو ویڈیا وان ہے وہ دوسرے کو بھی چھڑ میں ہی ویڈیا وان بنا سکتا ہے سوری ویڈیا وان بنا سکتا ہے ویڈیا وان نہیں بنایا گا ویڈیا وان بنا دے گا کیونکہ ویڈیا وان تو ابھیاس کوئی بھن جائے گا لیکن اتنی شکتی آنا کہ جس کو چاہے اس کو ویڈیا وان بنا دیں ایک چھڑ میں وہ کوئی ویڈیا وان ہی کر سکتا ہے ویڈیا وان نہیں کر سکتا ہے تو ایسے ویڈیا وان سنساری میں بہت کم ہیں اور وہی ویڈیا وان ہو سکتا ہے جس کے اندر کچھ نیسر کی گناہوں تپسوی ہو اور اپنے اوج کو بالکل سمال کر رکھا ہو جس نے نسچل ہو صدیو پرہت میں لگا رہتا ہو کسی کے من میں کوئی دویش نہیں ہو ایشور سے اس کا پورا تعدان نہیں ہو رہا ہو ایسا وقت ہو جاتا ہے ودیعوان پھر ودیعوان جب چاہے کسی کو بھی اگرے چھن پورا پورا ٹرانسفر کر کے تورا ودوان منا دے گا اور وہ ودوان بھی اگر اس کے ساتھ رہے دیرے دیرے ایک ستری آئے گی وہ بھی ودیعوان ہو جائے گا تو حنوان جی کی دوسری رشتہ یہاں پر آئی کہ ودیعوان ہے ودوان نہیں تو ودیعوان گھنی آتی چاتر یہ چاتر صد یہاں پر نگیٹیو نہیں ہے چالاکی نہیں بتا رہا ہے یہ بتا رہا ہے ودیعوان کا پریوک ایسے کیا جائے تو ایک ہوتا ہے کہ ہم چالاکی سیکھ جاتے ہیں اور چالاکییں سیکھ کر کے ہم ودیعوان کا میشیوز کرتے ہیں یہاں پر وہ ایک نگیٹیو ٹیٹ ہوا یہاں بتا رہا ہے جو ودیعوان کا صحیح پریوک کر سکے جیسے ابھی میں جاتا ہے ہنمان جی چلے ایک لے کر کے لکش کی سیتائی درشن کر کے آنا ہے لئے راستے ان کو پلاہ سندیش ملا پکڑ سے نہیں سب کام کرنا ہے تو سب کام کیا کیا ہیں انہوں نے سوچنا شروع کیا پھر دوسرے نے کہا پروشنگر کیجئے سب کاجا انہوں نے کہا اچھا کچھ اور نیچر کچھ اور بھی کہہ رہی ہوں اس سے اشو وڈکیم پہنچے لکا آتا دیکھا اگنی اگنی کی چرچہ ہو رہی ہے ایک سپنی بھی سنائے جا رہا ہے سپنے وانر لنکا جاری جات دھان سینہ سب اماری لگا آتار مجھے پرگت انڈیکیشن دے رہی ہے تو گنٹو اندر ہیں اب سمیہ کے ساتھ دیش کال پات کو دھیان لگتے ہوئے ان گنوں کا پریوں کیسے کیا جائے اس کے لئے کوئی ہنمان جیسی بدھی چاہیے جب وہ بدھی آتی ہے تو اس کو بتا ہے یہ چاہتو رہوا اس میں کئی کوئی چالا کیا نہیں ہے اپنا بھلا نہیں ہے سماج کے لئے دھرم کے لئے ایشور کے کام کے لئے اور جو میں کہتا ہوں ایشور کام کیا ہے ایشور کے تین ہی کام ہوتے ہیں پہلا پرطرانائے سادونام دوسرا وناشائچ دوس کرتام اور تیسرا ہے دھرم سندھا پنار تھائے ایشور کے تین ہی کام اس کے لئے ایشور کوش کام اپنا نہیں ہے تو جو ان ایجنڈا کو اپنا جدہ بنا لیتا ہے وہ صحیح صحیح ایشر کا سیوک ہو گیا سمرپیت ہو گیا اور حنوان جی پورے پورے سمرپیت ہیں تو انہوں نے تینی کام پر نا کام نہ رکھا ہے اب اس میں آت تو شاید نہیں ہو پائے گا سمجھ ہو رہا ہے تھوڑا سمجھ بچا ہوا ہے اگلی اوڑا تاؤں گا میں آپ کو کہ ایک پرسن کبھی کہ کوئی کرے گا شاید آپ میں سے کوئی آج کر دے کہ اگر حنوان جی اس پرکار سے پروکوار لگے ہوئے تھے تو انہوں نے لنکا جلائی جب تو اس میں اڑے سارے نیری لوگ مارے گئے ہوں گے ان کو چھوٹ پہنچی ہوگی اور دوسری بات جب حنوان جی پہ چلے تب اس میں بھی کچھ اور ہٹنا ہی ہوئی آپ ہی ان کی چرچہ نہیں کروں گا اس میں بھی کچھ اور احید ہوا ہوا کوئی انبان بچے تھے ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی تو یہ سمرن کیوں کیا اس پر تھوڑا لوگ منتھن کریے گا اور اگلے شنیوار کو بتاؤں گا کہ اس سمرن کیوں کیا جب انہوں نے پورا پورا من میں کیول پریترانہ زادو نام بھینہ شاہ سے دوست نامی تھا تو یہاں پر کچھ ایسے لوگ ضرور رہوں گے جن کو بھی ساتھ میں دن مل گیا ان کا گھردوار جل گیا ہوگا چوٹے پہنچی ہوں گی اور جن بچوں کی شریری تیار دیا یا جن سنجکوں کو مار ہی دیا انہوں نے وہ سب کے سم مارے گئے تو حنوان جن نے اتنا جو بناش کیا وہ کیا سوچ کر کیا ہوگا اس کے بچھوئے بہت بڑا رہسے ہے اس رہس کی چرچہ میں اگلے شریوار کروں گا ابھی پلے فلال حنوان چلے سے ایک دلائن اور کورنے کوشش کرتا ہوں تو یہ ہوگا رام کاج کریبے کو آتور تو یہ آتورتہ انہوں نے دکھا دی ایک impatient ہے لیکن کیول پرہو کا کام کرنے کے لئے کہیں کہ سادھو کی رکشہ کرنی ہے کسی دوسکت کو اناس کرنا ہے دھرم کی ستھاپنا کرنی ایسا کوئی کام ہے اس کو کرنے کے لئے he is totally impatient آتور ہے انہوں نے دکھا ایک نگیٹیو شبد ہے جو حنوان جی کے لئے شایدنا پریغک کیا تھا اگلہ ایک اور نگیٹیو شبد آ رہا ہے پورے حنوان چلے سے میں قریب تین شبد ہیں جو نگیٹیو ہیں نوملی پریغک نہیں کیا تھے کہ اس سادھو سندھ کے لئے لیکن اگر اس کانٹیکس میں آئے تو یہ نگیٹیو بھی پاسٹی بن جاتا ہے جیسے جب ناراج جی نے پاروہ جی کہاں دکھا اور کہا کہ جوگی جتل اکام من سکل امانگل ویش اس سوامی کہاں ملے پریہستر صریح کہ اس کو تو ایسا ہزبین بلے گا جو جوگی ہوگا بھٹنے والا اکام ہوگا جوگی جتل اکام من سکل امانگل ویش پورا امانگل کاری ویش ہوگا لیکن بعد میں کیا بولے کہ لیکن اگر اس کی اس کا بیوہ شیو جیس ہو جاتا ہے تو ان ابگنوں کو بھی لوگ گڑھ کہیں گے پھر یہ ابگنوں نہیں رہ جائیں گے تو کئی بار کانٹیکس بدلتے ہی جو ابگن ہے نیگیٹیو ٹریٹ ہے وہ گڑوں میں پرورت ہو جاتا ہے تو اسی پرکار سے یہ کچھ یہاں پہ نیگیٹیو ٹیرمنالوجی آ رہی ہے لیکن ہنوازی کے سندگر آ رہی لیے اس لئے یہ بھی پاسٹیو بن جاتی ہے تو اگلی لائن کیا گئی ہے دیکھئے تو کسی چیز میں رس میں ڈوبنا اچھا نہیں منا جاتا ہے اور ہماری جیوہ کا نام بھی رسنا ہے اور کہا جاتا ہے رسنا اس لئے کہا گے کہ رسوں میں لپن نہ ہونے پائے لیکن یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ہنوازی تو بلکل ہی لین رہتے ہیں ڈوبے رہتے ہیں اس میں آ سکتے ہیں لیکن آ سکتے ہیں کس میں پروچرت سننیے کو یعنی ایشور کا نام جتنی بار سامنے لیا جائے وہ پرسند ہوتے ہیں تو کہتے بھی ہوئی ہیں اور سننا بھی ہوئی چاہتے ہیں جتنی بار رام کی کتھا کا ورنہ کیا جائے اس کو سننے پرسند اور اس لئے کہا تھا کلیوگ میں جہاں کہیں پر بھی رام کتھا ہو رہی ہوتی ہے انہوں نے کہا یہ کہے سمو ہے اتنا بڑا دیش ہے اور دیش میں بھی کتھائیں ہوتی تو ہمیں سب دیکھ کیسے ہوتے ہوئے سکش ملو سے اتنے شرین کو دھارن کے چھمتا ہے ان کے اندر ابھی آگے آئے گا اسٹس سدھ انہوں نے دیکھے داتا اس کا چلہ کروں گا تو اسی پرکار سننے کے اتنے گن ہیں کہ اپنے اتنے رکھوں میں بنا لیں اور جہاں جہاں پر بھی کتھا ہو رہی وہاں پہنچ جائیں اتنی بڑی آسکتی ہے کتھا سننے کے لئے ان کے مند میں تو پروچرٹ سننے کو رسیہ رام لکھن سیتہ مندر اور اسی کاران سے اسی وشیستہ کاران وہ رام لکھن سیتہ کے مند میں نواز کرتے حالی ان کے مند میں کیا ہے جا سہدہ آگار بس ہی رام سر چاہ پدھر ان کے اپنے حدائے کے جو ایک بندر بنا رکھا انہیں اس میں سری رام جی صدی راجمہ لکھتے لیکن یہاں پہ کیا کیا ہے رام لکھن سیتہ مندر کیونکہ ایشو نے کہا ہے ساف ساف ہے کہ اے تھا مام پرپدھنتے تانس تسری بھجا میں جو میرا جس پرکار سے بھجن پوجن کرتا ہے میں بھی اس کا اسی پرکار سے دھیان رکھتا ہوں تو اگر ان کا ہردہ آگار ہے جا سہدہ آگار بس ہی رام سر چاہ پدھر تو رام جی کے مندر میں ہی ہنمان جی وی راجمہ لیتے ہیں رام لکھن سیتہ مندر یہ ان کے ہردے میں بھی نباس کرتے ہیں